جمو کشمیر لیفٹنٹ گورنر انتظامے کی جانب سے آنگنواری کے تحت اپنائے گے بجٹ سے سرویس جنرل سکیم کے تحت مرکزی شیئر فنڈ یا سینٹرل شیئر فنڈ کی پیش کی ریلیز کو منظوری دے دی ہے اس شک کا بنیادی مقصد یکم اپریل دوہزار چوبیس تک منظور شدہ عملے کی تنخواہ اور اعزازی یعنی آنرریریم کو ایک سہمائی تک پورا کرنا ہے سال دوہزار چوبیس اور پچیس کے اس بجٹ سیشن کے دوران دوہزار چوبیس تک یعنی یکم اپریل تک منظور شدہ عملہ یا جو آنگنواری ورکرز ہیں ہلپرز ہیں ان کی تنخواہ اور اعزازی کو ایک سہمائی تک پورا اسی بجٹ سے کیا جائے گا جو سرویس جنرل سکیم کے تحت مرکزی شیئر فنڈ کی پیش کی ریلیز کی منظوری دی گئی یعنی تنخواہوں کو پورا کرنے میں جمکشمیر سرکار کو اس سے بہت حد تک مدد ملے گی یہ قسط سالانہ مرکزی مختص کی ایک چوتھائی کے برابر ہے جو کم از کم تین مہینے کی تنخواہ اور آنرریریم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کافی ہے یعنی جمکشمیر سرکار کو سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پر مشکلات تنخواہ کے حوالے سے آنگنواری ورکرز کو لے کر پیش آ رہی تھی تو ان کے آنرریریم یا تنخواہ کو پورا کرنے کے لئے اس نے بازابطہ طور پر ایک قسط ایڈوانس میں لے لی ہے یہ ایڈوانس فنڈز ان کے جاری ہونے پر خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت سے دوبارہ حاصل کیے جائیں گے جس کو خواتین کی اور بچوں کی ترقی کی وزارت جس نے یہ فنڈز جمکشمیر سرکار کو دینے ہیں اور یہاں پر اگر کوئی کسی طرح کی ریکروٹمنٹ ہے وہ تو دوسرا پلان وہ تو دوسرا پلان بنے گا مگر ان سب کے درمیان یہ ایڈوانس فنڈز کے جاری ہونے پر خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت سے دوبارہ حاصل کیے جائیں گے ادھر ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کے لیے بھی جن کے لیے سیاسی جماعتیں مسلسل آوازیں اٹھاتی رہی ہیں تمام جو ریٹائیڈ ایمپلائیز ہیں ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ سینٹرل گیرنٹی ہیلتھ سکیم کا فائدہ اٹھائیں اور انہیں آیوشمان بھارت اور باقی سرکاری سکیموں کو چھوڑنا ہوگا یعنی اگر جو سبکدوش ملازمین ہیں جو سیوہ نیورت جو ملازمین ہیں یا پھر ریٹائیڈ ایمپلائیز ہیں اگر وہ سینٹرل گیرنٹی ہیلتھ سکیم کا لاب لینا چاہتے ہیں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر آیوشمان بھارت اور باقی سرکاری سکیموں کو چھوڑنا ہوگا ریٹائیڈ ملازمین سے کہا گیا ہے کہ وہ سینٹرل گیرنٹی سکیم میں ایپلیکیشن جو دائر کی گئے ہیں اس سے پہلے آیوشمان بھارت کارڈ کو رد کر دیں اور اس کے لیے ان کو سٹیٹ ہیلتھ ایجنسی یا متعلقہ ایجنسی سے نو اوبجیکشن سرٹفکیٹ یعنی ان نو سی حاصل کرنی ہوگی جمہ کشمیر سرکار کی طرف سے روا ماہ کی تیرہ تاریخ کو جاری کیے گئے حکم نامے میں بتایا گیا ہے کہ مرکزی سرکار نے دلی اور چندگڑ کے پینشنروں کو جس میں ایف ڈی کورٹ سلیش تین تالیس سلیش دوہزار بائیس پارٹ ٹو شک ایک پانچ سو اٹھاون کے تحت سینٹرل گیرنٹی ہیلتھ سکیم میں شامل کیا گیا ہے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ایڈیشنل ڈیریکٹر سی جی ایس ایچ چندگڑ نے اس سکیم کو مرکزی زیر انتظام علاقے جمہ کشمیر تک توسی دی ہے اکتیس سکتوبر دوہزار انیس تک سرکاری نوکری سے جو لوگ سبک دوش جمہ کشمیر میں ہوئے ہیں ان سرکاری ملازمین کو کہا گیا ہے کہ جمہ کشمیر میں عام شہریوں کے علاوہ ریٹائیڈ ملازمین بھی کئی سہت سسک متلک سکیموں سے فائدہ لے سکتے ہیں لیکن کسی بھی ریٹائیڈ ملازم کو صرف ایک ہی سہت سکیم سے فائدہ ایک وقت پر ملے گا اس لیے سبک دوش ملازمین کو سی جی ایچ ایس میں اندراج یا ریجسٹریشن کے لیے گولڈن کارڈ واپس کرنا ہوگا اور متلکہ ایجنسی سے این او سی حاصل کر کے ان دوسری سکیموں سے فائدہ لے سکتے ہیں یعنی تمام سبک دوش یا ریٹائیڈ ملازمین سینٹرل گارنٹی ہیل سکیم کا فائدہ لے سکیں گے لیکن آیوشمن بھارت اور باقی سکیموں کو اس کے لیے چھوڑنا ہوگا اور متلکہ ایجنسی یا سٹیٹ ہیلت ایجنسی سے این او سی حاصل کرنے کے بعد فائدہ اٹھائیں